ستر کروڑ ڈالر جو ہے پاکستان کو مل رہے ہیں بڑے بڑے کھنگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو ڈالر زخیرہ کر کے بیٹھے تھے ان کے اوپر جس طرح ہاتھ ڈال رہے ہیں کیونکہ ایم این ایز اور ایم پی ایز نہیں ہیں یہ نہیں ہوگا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز آگے کہیں گے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے چاچے ماموں کو پکڑ رہے ہیں آپ ہمارے خلاف ڈیسیئنس لے رہے ہیں ہمارے مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں ایک ونڈ فال ٹیکس ہوتا ہے آپ لوگ کو میں بتانا چاہتا ہوں سادہ الفاظ کے اندر کہ ونڈ فال ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو بتانے لگوں کہ گزشتہ دو تین دنوں کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیئنس لیے گئے سٹیٹ لیول کے اوپر جس کے بارے میں میں کہوں گا کہ کمینڈیبل ڈیسیئنس ہیں یعنی کہ میں بھی ایز ایک کرٹیک جب اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ سٹیٹ لیول کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ ایسے ڈیسیئنس لے رہی ہے یہ ویڈیو میں پرائیم نیسٹر انوارولا کاکر صاحب کے اوپر بناوں گا جو انہوں نے ریسنٹلی ڈیسیئنس لیے ہیں جو ہماری کیبینٹ نے ڈیسیئنس لیے ہیں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ میں نے جو کچھ اپنی پاسٹ ویڈیوز بنائی مئی ہیں جن کے اندر میں نے ایسیوں کی ویڈیو بنائی تھی اور اس کے علاوہ میں نے زراد کی ویڈیو بنائی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان میں سے کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو کہ ہمیں ان پالیسی ڈیسیئنس کے اندر نظر آتے ہیں شروع کرتا ہوں میں آج کی ویڈیو آپ کو بتاتا ہوں کچھ حج پالیسیز کے بارے میں ایک پالیسی ڈیسیئنس لیے گئے ایپ پی آر کے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کچھ ڈیسیئنس لیے گئے ایک وینڈ فال ٹیکس ہوتا ہے آپ لوگ کو میں بتانا چاہتا ہوں سادہ الفاظ کے اندر کہ وینڈ فال ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کمپنی نے پچاس رپے پروفیٹ آند کرنا تھا کسی بھی بزنس انویسٹمنٹ کے اوپر اس کا پچاس رپے پروفیٹ ہونا تھا لیکن وہ پروفیٹ سو رپے ہو گیا ہے یعنی پچاس رپے ایکسٹرا پروفیٹ ہو گیا ہے تو سٹیٹ اس کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے دنیا کے مختلف کنٹریز کے اندر یہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وینڈ فال ٹیکس کلیکشن تو ایف پی آر کی سفارش کے اوپر کورمیڈ آف پاکستان نے کیبینٹ نے یہ منظوری دی کہ پاکستان کے بینکس نے دوہزار اکیس بائیس کے اندر جو ذرہ مبادلہ کا تبادلہ کیا اس کے اندر جو پروفیٹ ہوا اس کے اوپر فورٹی پرسنٹ وینڈ فال ٹیکس لگایا گیا ہے کیونکہ بینکس کا پروفیٹ بہت زیادہ تھا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوا تو یہ ایک اچھی ڈیویلپمنٹ تھی جو نظر آئی کہ پاکستان ٹیکس کلیکشن کے اہداف کو پورا کر رہے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری لک ایفریقہ پولیسی کہاں سوئی ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹیموکریٹک ریپبلک آف کانگو زیمبیا زمبابوے اور کرگستان وغیرہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کی بات کی ہے اس کی منظوری دے دی ہے جو بزنس وزاز ہوتے ہیں ان میں ان کنٹریز کو ایڈ کر دی ہے تو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہوئے اس ویڈیو کے اندر کہ یہ وہ کنٹریز ہیں ایگری کلچر کا پروٹینشل بہت زیب ہے تو پاکستان کو ان کی طرف اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہیے تو مجھے خوشی ہوئی اس چیز کے اوپر یہ اچھا ڈیسی انتہ اس کے ساتھ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایمیل ون پروجیکٹ جو ہے مین لائن ون ریلوے پروجیکٹ ہے یہ اس کے اوپر بے شمار ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اتفاق ہوئے کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے کہ اس کے اوپر اب کاروائی آگے بڑھائی جائے گی اس پروجیکٹ کو ایمپلیمنٹ کروایا جائے گا یہ تقریباً 930 کلومیٹر کا ٹریک ہوگا کراچی سے ملتان تک یہ فرسٹ فیز کے اندر بنے گا اور یہ بند چائنا کی انویسٹمنٹ سے رہا ہے یہ سی پیک کا پارٹ ہے آپ کو میں اس کی اسٹری بتاتا ہوں ابھی تھوڑے دیر کے اندر اور دوسرے مرلے کے اندر 796 کلومیٹر کا ملتان سے پشاور کا ٹریک اس کو اپڈیٹ کیا جائے گا اپگریڈ کیا جائے گا یہ ایمیل ون کے پروجیکٹ ہے اب میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ سی پیک کا پروجیکٹ تھا 8.2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونی تھی اس کے اندر تو یہ سی پیک جب نوازشری صاحب کی گورنمنٹ جا رہی تھی اس کے بعد اس کے اوپر شیخ رشید صاحب جب منسٹر بنے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ شور کیا پولیٹکس کی اس کے اوپر بہت ہی افسوس کی بات تھی انہوں نے کہا ہم اس کو 6.2 بلین ڈالر کے اوپر لے کے آئیں گے ایمیل ون کو اب اگر کوئی انجینئر ہے ٹیکنیکل بندہ میری ویڈیو دیکھ رہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھے گا کہ جب آپ کسی پروجیکٹ کی کاسٹ کو ڈکریز کرتے ہیں اس کے اوپر کٹ لگاتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس پروجیکٹ کا سکوپ جو ہے وہ تھوڑا ہو جائے دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کہ مجھے بھی نظر آئی بطور انجینئر وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے 150 کلومیٹر کی رفتار سے ایک ریلوے ٹریک کو ڈیزائن کیا تھا جس کی قیمت آپ نے رکھی تھی 8.2 بلین ڈالر تو اب اگر آپ اس کو 6.2 بلین ڈالر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں it means کہ آپ اس کے ڈیزائن کے اوپر کمپروائز کریں گے اس ڈیزائن سپیڈ کو 1500 کی بجائے 120-130 کے اوپر لے کے آئیں گے اور چائنہ ایسے کیوں کرتا چائنہ تو وہ بنا ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ٹائم ہوتا ہے آپ نے گوادر سے چائنہ تک لے کے جانا ہے مال کو جو گوڈز اور سرویسز ہوتی ہیں تو وہ تو تب کام آئے گا نا جب آپ اپجیکٹیوز اچھیو کریں گے کہ آپ کی جو ڈیزائن سپیڈ ہے جو ٹرین کی رفتار ہے وہ زیادہ ہوگی تو اب اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے کہ ML1 پروجیکٹ جو بنے گا یہ فرسٹ فیز اس کا کراچی سے ملتان تک اس کے اوپر اب امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی یہ فائنل فیز کے اندر ہے سیکنڈ فیز بھی بن جائے گا یہ بہت اچھی ڈیویلپمنٹ تھی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ریالائز کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے لئے لائف لائن ہے سی پیک کے لئے لائف لائن ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹیشن نیٹورک جو ہے وہ سٹرنٹھن ہو جائے گا موٹر ویز تو بن رہی ہیں ML1 کے ساتھ اور فائدہ ہوگا دوسری جو امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے جس کے بارے میں میں کہوں گا کمنڈیبل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائیمنسٹر اور کیبنٹ نے دو لاکھ میٹرک ٹرن یوریا کی جو امپورٹ ہے اس کو بحال کی ہے اس کو اپروف کر دیا ہے اب پیپرا کے جو رولز ہوتے ہیں تین چار رولز ہیں یہ جو ٹینڈر پروکیورمنٹ وغیرہ کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کے لئے رولز ریلیکس کر دی ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ جو خات کی شورٹیج ہے یہ پوری ہو جائے گی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ کریئٹ ہو رہا ہے اس کو پلگ کر دیا جائے گا اس سے کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا خات کی قیمتوں کے اندر کمی آئے گی یہ بہت امپورٹن ڈیویلممنٹ ہے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیمنسٹر پاکستان نے مرگلہ ڈائلوگ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا چاہتا ہے لیکن لیجیٹی میٹ وے کے اندر بنانا چاہتا ہے یہ جو افغان ریفیوجیز کا کرائیسز ہے وہ اس کو اڈریس کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر افغانستان جو اللیگلی رہ رہے ہیں پاکستان اس کے حق میں نہیں ہے وہ آ کے رہنا چاہتے ہیں لیگل وے کے اندر رہے تو یہ کوئی بھی کنٹری ہو دنیا کا تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا بلکہ وہ نہیں کرتے ایون انڈیا نہیں کرتا یو ایس نہیں کرتا یو ایس میکسی کو کی یہی تسل لگی رہتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی دیوار بنانے کی بات کی میکسی کو کے ساتھ وہ بھی جو ایلیگل ایمیگرنٹس ہوتے ہیں ان کے خلاف میرز لیتے ہیں تو پاکستان سٹیٹ لیول کے اوپر یہ پالیسی اپنا رہا ہے تو پاکستان کے اس پورڈ کرنا چاہیے اس ماملے کے اندر کیونکہ یہاں پہ ٹیروریسٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کلبوشن یاد پکڑا گیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو پلگ کرنے کے لیے ان کو کرٹیل کرنے کے لیے سٹیٹ بلکل درست فیصلے لے رہی ہے تو دوسری ایمپورٹنٹ چیز مرگلہ ڈائلوگ کے حوالے سے میں بتایا تھا ہوں انہوں نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر سٹریس دیا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو یون کی ریزولوشن کے مطابق ہی اس کا حل ہونا چاہیے تو یہ بھی بہت اچھی ڈیویلیپمنٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اور میرے جیسے کوئی نوجوان اگر یہاں پہ ملک میں پھیل رہے ہیں تو انہوں نے ان کے حوالے سے بھی بات کی یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ گورنمنٹ سینسیٹائز ہے اس ماملے کے اوپر کہ یوت کے پرابلمز پاکستان میں چل رہے ہیں انہوں نے میں 64% گیتا رہتا ہوں انہوں نے میری بھی درستی کر دی ایک قسم سے کہ 65% عبادی 30 سال سے کم ہے پاکستان کے اندر اور ان کے لیے روزگار کے مواقع فرام کرنے ہیں پاکستان میں ایک فیوریبل ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کرنی ہے پاکستان کے اندر تاکہ برین ڈرین کو روکا جا سکے تو یہ بھی کمنڈیبل ڈیسیئن تھا یعنی میں آپ لوگ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بے شک یہ انٹیرم گورنمنٹ ہے لیکن اس کے ڈیسیئنز دیکھ کے جس طرح انہوں نے ڈالر کی یہ جو سمگلنگ ہو رہی تھی اور یہ زخیرہ اندوزی ہو رہی تھی بڑے بڑے کھونگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو ڈالر زخیرہ کر کے بیٹھے تھے ان کے اوپر جس طرح ہاتھ ڈال ہے جس طرح یہاں پہ پیٹرل کی پرائسیز کو انہوں نے روک کے رکھا ہوئے جس طرح یہاں پہ پاکستان کی کرنسی کو سٹرینٹھن کیا ہوئے نیچے لے کے آئے ہیں یہ بہت زبردست اقدامات ہیں تو مجھے کوئی چیز ایسی مل لی رہی تھی کہ میں کس طرح گورنمنٹ کی ان پالیسیز کے اوپر ریسنٹ پالیسیز کے اوپر کریٹسائز کروں تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے ذریعے ان بیسیئنز کا بتا دوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ بہت ہی سمجھدار قسم کی گورنمنٹ اس ٹائم بیٹھی بھی ہے ہم لوگ کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ جو دو تین مہینے ان کے رہ گئے ہیں تو یہ بہت اچھا کام کر کے جا رہے ہیں پاکستان کو سٹیول کر کے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کو بہتر کر کے جا رہے ہیں ملہب آپ ایمیجن کریں کہ ڈیڈ ڈیڈ سال دو دو سال ہم نہ کرگڑتے رہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر بھی شہباز شریف صاحب گھٹنوں کو جا کے پاکستان کو مل رہے ہیں تو یہ بڑی خوشائند باتیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تو اس کے اندر میں آپ لوگ کو فوڈ آف تھار دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو کرنٹ انٹیرم گورنمنٹ ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی پولیٹیکل بلیک میلنگ نہیں ہوتی کوئی منپولیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ایم این ایز اور ایم پی ایز نہیں ہیں یہ نہیں ہوگا کہ ایم این اے اور ایم پی اے آگے کہیں گے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے چاچے ماموں کو پکڑ رہے ہیں آپ ہمارے خلاف ڈیسیئنز لے رہے ہیں ہمارے مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈار رہے ہیں تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم کیوں صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور یہ جو آنے والی گورنمنٹس ہیں یہ ان کے لئے بھی فوڈ آف تھارٹ ہے کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے نواز شریف صاحب بنیں عمران خان صاحب بنیں بلاول بٹو صاحب بنیں ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جیسے لوگ تب آپ لوگ کو اپریشیئٹ کریں گے اگر آپ یہ جو ایم این اے ایم پی ایس کے پریشر ہیں ان کو سسٹین کر سکیں ان کو برداشت کر سکیں ان کو ریپیل کر سکیں اگر آپ لوگ یہ کریں گے ہم لوگ آپ کی بھی تعریفیں کریں گے ادروائز آپ لوگ کو ہم بھن کے رکھیں گے آپ آئیں تو صحیح گورنمنٹ کے اندر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ